سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا فرماتے جبریلی امین میرے پاس آئے اور آ کر عرص کی کہ حضور آج پندرہ شابان کی رات ہے اللہ تعالیٰ جو اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا جتنے قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد ہے میں اور آپ تو اپنے سر کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے ایک گوٹ کے ایک بکری کے بال کاؤنٹ نہیں کر سکتے قبیلہ بنی کل تو سب سے زیادہ بکریہ پالا کرتا تھا اس رات بھی کچھ لوگ ایسے جن پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا انفیڈل مشرق پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا حدیث کا مضمون کیا بنا کہ شرک کرنے والے اس رات وہ نہیں بخش جائیں گے پھر فرمایا جو حدیث کا مجموعہ ہے ماباپ کو ستانے والا ماباپ کرنا فرما شراب پینے والا شراب کا عادی نہیں بخش جائے گا خدا رہا ان چیزوں سے توبہ کرو اب وائن شراب اب تو پارٹیز میں کولڈرنگ کی طرح پی جا رہی ہے اس کو کوئی جرم سمجھتا ہی نہیں ہے یہ کتنا بڑا سن ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات کروڑوں عربوں لوگ بخش جا رہے ہیں شرابی نہیں بخش جا رہا توبہ کر لیجئے چھوڑ دیجئے ان بری عادتوں کو ڈرکس کو چھوڑ دیجئے پلیز می دیر ویورز می ینگسٹر برادرز ویسٹرن ورلڈ میں بدکسمتی سے جب سنتے تو دل جلتا ہے کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد میں ڈرکس کا یوجج کر رہے ہیں کدھر جائیں گے ہم ان ڈرکس کو اس نشے کی عادت کو خدا رہا چھوڑ دیجئے وہ رحیم وہ کریم جو شب براد کروڑوں کو بخش رہا ہے شرابی نہیں بخش جائے گا پلیز توبہ کر لیجئے مسلمان کا کیا کام شراب سے اس کا کیا کام نشے سے آپ ایک بار اور یاد رکھیں جو نشہ کرنے والے ہیں نا جو ڈرکس یوز کرتے ہیں جس اسٹیٹ میں جس عالم میں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کسی کا انتقال ہوگا نا وہ اسی عالم میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا کبھی سوچا آپ نے اگر نشہ کیا ڈرکس یوز کی وائن پینے والے جو نشے میں گھومتے رہتے ہیں جھومتے رہتے ہیں اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا آج رات تو یہ لکھا جائے گا نا کہ اگلے اس سال میں کس کا انتقال ہونا ہے کیا پتا ہمارا وقت قریب آ گیا ہو اور اگر نشے میں مر گئے تو کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں نشے میں پیش ہوں گے نہیں میرے میچے اسلامی بھائی ہم تو چاہتے ہیں نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہماری زبان پر تو کلمہ ہو درود ہو ہے کاش تلاوت کرتے کرتے موتہ ہے درود پڑتے پڑتے یہ کیسے ہوگا جب آپ ان چیزوں کے عادی بنیں گے نا جو شراب کا عادی ہے تو اس کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ نشے میں مر جائے گا تو خدا رہا اسے آج رات توبہ کر لیں اللہ بڑا قریب ہے بھی رات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے صبحوں تک یہ رحمت جاری ہے معافی مانگ لیجئے سجدے میں سر جھکائی ماباپ کو اگر ستایا ہے اگر آپ پیرنٹس نہیں ہیں پلیز ان کے پاس جائیے اور معافی مانگیے ان کے پیر پکڑ لیجئے ماباپ راضی تو رب راضی ہے ماباپ ناراض تو رب ناراض ان کو ناراض نہ کرو اور اس حدیث سے کیا سیکھنے کو ملا کہ جو کٹ آف ٹائز کرتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ داری کتا کر دیتے ہیں منکتا کر دیتے ہیں ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے ہم فلا رشتہ دار کے پاس نہیں جائیں گے نہ کرو ایسا یہ رشتہ داریاں کٹنا اللہ کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شبہ برات بھی وہ لوگ نہیں بکشے جائیں گے تو پلیز ان عادتوں سے اپنی جانچ چھوڑا لیں ایک اور حدیث پاک میں ہے ایڈلٹری کرنے والا بدکاری کرنے کا جو عادی ہوگا habitual of ایڈلٹری وہ بھی نہیں بکشا جائے گا تو پلیز ان حرام کاموں سے چھوڑ دیں اپنے آپ کو بچائیے اور یہ جو ایڈلٹری کی طرف زنا بدکاری کی طرف جو بندہ جاتا ہے نا یاد رکھیے گا پہلے نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے پھر شرمگاہ پھر پرائیوٹ پارٹس حرام کاری کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے یہ شٹر جو ہے نا اسی کو بند کر دینا کہ حرام نہیں دیکھوں گا اپنے موبائل پر اپنے انٹرنیٹ ڈیوائسز بھر ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے حرام بندہ دیکھتا ہے اور پھر یہ جو ہم نے دوستیوں کے نام پر جو گرلز این بوائز کی دوستیاں چل رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جرام ہم only friends یہ دوستیاں ہی پھر حرام کی طرف لے کر جاتی ہیں جو اسلام نے ہمیں جن چیزوں سے منع کیا ہے مسلمان ہیں ہمیں جنت میں جانا ہے نا اللہ کو راضی رکھ کرنا ہے اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچیں تو اس کا بنے گا کیا تو پلیز میک ریپینٹنس گرگڑائی ہے اپنے رب کی بارگاپ اور دیکھیں توبہ کیا ہے توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی مگر اگر شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا ان ندمت توبہ شروندگی توبہ ہے پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں بہت غلطیاں ہیں مالک ماف کر دے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکہ اراد اے اللہ میں نہیں کروں گا میں تجھ سے وعدہ کرنا میری توبہ قبول کرنے مالک اب نہیں کروں گا تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ کیا پتہ اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ وہ ہمیں آج ماف کر دے کیا خوبصورت واقعہ ہے ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنی امیر المومنین سیدت انہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین تھے جس وقت پدرہ شابان کی رات عبادت میں مصروف ہے جب وہ اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے ہائے 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 جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں تو میرے میچے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے it's not too long we have to go we have to die ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے زرا امیر المومنین حضرت عبو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں وہ کیا کہتے ہیں the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon ان کا ایک انداز ہوتا تھا وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں where are those with beautiful faces کہا ہے خوبصورت چہروں والے where are those who were arrogant about their youth کہا ہے وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناس کرتے تھے where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں انہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے کلعے بنائے ان کی شان و شوقت ہوا کرتی تھی where are those who were victorious on the battlefield کدھر ہیں وہ سپے سالار اور وہ جنگ جو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا پامال کر دیا اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہے hurry up جلدی کرو exceed in performing good deeds and seek salvation سیدہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو کاش یہ باتیں پروانہ ملتا ہے یہ امیر المؤمنین ہے کس قدر نیک ہے ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے ہم بھی گئے گریویارڈ ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے look at the feeling of سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے کسی نے حرس کی اے امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرمائیں فرمائیں ابھی ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برطاؤ کرتی ہوں میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں میں نے کہا یہ بھی بتاؤ تو کہنے لگی ہتیلیوں کو کلائیوں سے گٹھنے کو پندلی سے پندلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں اتنا کہہ کر حضرت عبر عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے جب کچھ افاقہ ہوا کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ظلیل و خار ہوگا جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا اس کا جوان بڑا ہو جائے گا جو زندہ ہے وہ مر جائے گا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جھنجوڑ رہے ہیں کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایٹریٹیوٹ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قطع جنتی ہیں اللہ اکبر اشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان جاتے قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑی مبارک تر ہو جاتی عرص کی گئی جنت و دوزک کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے اگر صاحب ایک قبر نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے ایکچولی یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اس کی سکسس کا راستہ کھل جائے گا مگر تو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا اگزائمینیشن کی تیاری کر رہے ہیں ہم میں سب نے کسی نہ کسی اگزائم کو دیا نا اسکول مدر سے کہیں نہ کہیں اگزائم دیا تھا اس اگزائم سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا کتنا پریشر تھا مگر آئیے ذرا اس اگزائمینیشن اور قبر کے اگزائمینیشن کو تھوڑا کمپیرزن کرتے ہیں دنیا کے اگزائم کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے فلا منت کی فلا تاریخ کو امتحان ہوگا that's why we prepare for that ہم اس کے لئے تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے second اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو repeat دینے کا موقع ملتا ہے supplementary papers ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے that's it اور تو کچھ نہیں ہوتا تیسرا اس examination کا جو result ہے وہ few months کے بعد یا few days کے بعد announce ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا we know the date of examination ہمیں پہلے سے پتا ہے examination کا loss کیا ہے اگر اس میں فیل ہو گئے ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی یا زیادہ زیادہ اور کیا punishment ملے گی اور third اس کو دوبارہ repeat کا موقع ملتا ہے اور تیسے number پر یہ ہے کہ اس کے result میں کچھ time لگتا ہے قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان نے کبھی سوچا آپ نے there is no supplementary paper دوسرا chance نہیں ہے ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کرکی کھلی رہے گی سامپ اور بچھو آ جائیں گے کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی punishment کو کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے ایسے نہیں روتے تھے حضرت عثمان غنی بالکل correct فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے اور we have to clear this exam کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے ادھر fail ہو گئے تو مارے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کا result دیر سے announce نہیں ہوتا ادھر جواب دینا ہے صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں تاہد نگاہ قبر وسیح ہے اور ادھر wrong answer دیا ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی اور پھر جو سب سے زیادہ crucial بات ہے سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے we don't know the date of that examination ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے جی ہاں ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے کبرستان میں ہو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily ہمیں روز یہ تہہ کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کے آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں میں اس امتحان کے لئے تیار ہوں I have a question of all of you میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں اگر آج مر گیا مر تو سکتا ہوں نا یہ تو possible ہے نا آج مر گیا کیا میں تیار ہوں کبر کے امتحان کے لئے میں جواب دے پاؤں گا کیا اللہ راضی ہے مجھ سے کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی تو پھر تو ٹھیک ہے if the answer is yes then it's okay اور اگر آنسر یہ نہیں آرہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں بڑی خطائے ہیں توبہ کرنی ہے اچھا بننا ہے نمازیں بھی کئیوں کی قضاء ہو رہی ہیں حرام روزی بھی چل رہی ہے حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے حرام سن بھی رہا ہے جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے غیبتیں بھی جاری ہیں ماں باپ الک پریشان ہیں فیملی الک ٹینشن میں ہیں روزی حرام بھی چل رہی ہے ابھی نہیں مرنا بھائی ابھی تو توبہ کرنی ہے تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کروگے کب قبر کی تیاری کروگے ابھی تو سنا کہ یہ اچانک تو اچانک موت کا ہوگا شکار پتہ بھی نہیں چلتا روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کر رکھنا یہ والے میرے کلوتز اسٹری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا ہیف ٹو گو بھی میرے فرینڈز بندہ واپس نہیں آتا لاش واپس آتی ہے ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا اور لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج ارے صبح ملاقات ہوئی تھی کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا اس کا انتقال ہو گیا آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے گا تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے اس کے بعد ہم ہوں گے ہماری قبر ہوگی ہمارے عمال ہوں گے اگر چین میں ہوں گے نا تو تو پھر ٹھیک ہے اگر زندگی نماز پڑھتے میں گزر رہی ہے سنتوں کے مطابق ہے حلال روزی کمارے ہیں دروت پڑھ رہے ہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر آلہ حضرت لکھتے ہیں نا قبر میں لہرائیں گے تاہشر جلوے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی لیکن اپنے آپ سے پوچھو کسی اور سے نہ پوچھو I know very well ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہ ہمیں سب بتایا اپنے بارے میں تو پلیز میرے بیچے اسلامی بھائی اس ایکزیم کی تیاری کیجئے ایکزیم میں کویسچن بھی ڈکلیئر ہیں اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتا نہیں ہوتے نا یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے سوال پہلے سے بتا ہے جواب بھی پہلے سے بتا ہے مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے حالانکہ آپ نے یہ سو بار اس جواب کو پڑھ لیا اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا مرربو کا تو وہ کہے گا ربی اللہ جب پوچھا جائے گا ما دینو کا تمہارا دین کیا ہے وہ کہے گا دینیل اسلام اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہوگی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ تو دیکھ کر عرص کرے گا کہ وہی آقا ہے جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا سلام پڑھتا تھا اے فرشتو میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچانی نصیب نہ ہو آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا جس نے میری سنت سے موڑا وہ ہم میں سے نہیں سوچئے سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں گناہگار تو ہیں بگر بندے تو رب کے ہیں نا وہ بندوں کو ان کی ماں سے رہدہ چاہنے والا ہے اس کی رحمت تو چاہتی ہے جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آگئے ہیں مجرم حاضر دربار ہے سر جھکا لیا ہے مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں مگر آج بخشتے مالک ہے قبر میں وہ کون سے عمال ہیں جو کام آئے ہم اکیلے ہوں گے نا اندھیری قبر ہوگی کبھی سوچا ہمارے ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے ڈر لگتا ہے پنکھا نہ چلے ائر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی جنریٹر یو پی ایس کتنے انتظام کرتے ہیں کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں اکیلہ ہوں گا کیا ہوگا میرے ساتھ اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سامب بچھو آگئے ادھر جہنم کی آگ ہوں گی تو ہم کیا کریں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی نماز اس کے سر کی جانب زکاة رائٹ سائٹ پہ دائیں طرف روزہ لیفٹ سائٹ پہ بائیں طرف صدقہ صلح رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں پس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتے ہیں میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے جب رائٹ سائٹ سے عذاب آتا ہے تو زکاة کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے جب لیفٹ سائٹ سے بائیں سائٹ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک عمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ سیکیورٹی ہے نماز زکاة روزہ صدقہ و خیرات رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجی آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا ٹرائی ٹو پریپیر فور یو گریف لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریف کے بارے بھی تو سوچو نا کہ قبر بھی تو برائٹ ہو وہ بھی تو روشن ہو ادھر اندھیرہ نہ ہو یاد رکھیے گا قبر فقط دو طرح کی ہوتی ہے there is no third option اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزک کے گھڑوں میں سے گھڑا now we have to decide we have to think about it ہمیں سوچنا ہے کہ میری life ایسی ہے کہ قبر جنت کا باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا گھڑا بن جائے گی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت فرمان فرماتے ہیں اے سورہ ملک پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو اے قرآن سے دوستی کرنے والوں تمہیں مبارک ہو قبر میں دیکھو یہ کیسا کام آنا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک قرآن میں تیس آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی بخفرت کر دی جائے گی اور یہ سورہ ملک ہے تو روز رات مغرب سے لے کر فجر تک کسی بھی وقت آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں یہ قبر میں کام آئے گی کتنے سارے سوفٹیئرز ہیں ہمارے موبائل میں ڈیلی کتنے سوفٹیئر آن کرتے ہیں کبھی چیک کیجئے کہ ایک دن میں کتنی بار بعض وقت ہنڈرڈز اف ٹائم ہم موبائل آن کرتے ہیں کسی سوفٹیئر کو آن کرتے ہیں اتنے سارے سوفٹیئر آن لائن ہوتے ہیں روزانہ جب میں اور آپ چلے جائیں گے نا قبر میں دنیا سے جائیں گے یہ سارے سوفٹیئر آن لائن ہو جائیں گے ہو سکتے ہیں لوگ دونیں گے کہ یار یہ بندہ پانچ دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہم دیکھتے ہیں لاست سین کب ہے یہ لاست کب آن لائن ہوا تھا اچھا ابھی جاگ رہا ہوگا یا سو رہا ہوگا لوگ اس سے چیک کر لیتے ہیں کہ یار اس نے لاست سین کب کیا تھا ایک دن ہو گیا سوفٹیئر نہیں آن ہوا دو دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا تین دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا جب جا کے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بندہ ہی آف لائن ہو گیا ہے یہ بندہ مر گیا ہے یہ قبر میں چلا گیا ہے لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ سارے سافٹیئر آف لائن ہو جائیں گے جس میں قرآن تھاما ہوگا نا وہ قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا وہ قرآن قبر میں روشنی اور نور کا کام شفاعت کرے گا روکے گا آپ کو تو اس کو تھام لوگاں جو قبر میں بھی آن لائن رہے اس سافٹیئر کو کب کھولتے ہیں پچھلے رمضان میں قرآن پڑھا تھا اب بہت سارے وہ ہوں گے جو اس رمضان میں پڑھیں گے پورا سال قرآن سے دور قرآن صحیح پڑھنا آتا نہیں نہ اس کے تلفز نہ اس کی تجوید کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے کیا قرآن سے اتنا دور رہ کر زندگی اچھی ہے نہیں میرے بھی جس لگا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے چیک کرو ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے ہم کتنا قرآن روز پڑھتے ہیں پلیز کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں روز یہ نیت کرلوں کہ میں اس وقت تک سوں گا نہیں جب تک میری آنکھیں قرآن دیکھ نہ لیں میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں اور میری زبان کچھ قرآن پڑھ نہ لیں کتنی اچھی زندگی ہے قرآن کے ساتھ تو پلیز اللہ کے کلام سے دوستی کریں صدقہ و خیرات یہ دن ہیں اللہ کی رام میں خرچ کرنے کے صحابہ اکرام شابان میں اپنی زکاة ادا کرتے تھے تاکہ رمضان میں غریب لوگ اچھے طریقے سے اپنے رمضان گزار سکے زکاة دیں اور پھر صدقہ خیرات زکاة سبحان اللہ یہ اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو کامیاب لوگوں کے اصاف بیان کیے ویسے میں آپ کو ہند دے دیتا ہوں قرآن کی بات کیے آپ سورہ مومنون ایٹینٹھ بارے کی سٹارٹ کی جو صورت ہے سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے گیارہ آیت ہیں ایلیون آیات ضرور پڑھیں ان آیاتوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں لوگ کہتے ہیں فلا سکسیسفل ہے فلا کامیاب ہے پیسے والا کامیاب ہے جناب اتنا بڑا کاروبار ہے یہ کامیاب ہے فلا ملک کا پاسپورٹ ہے وہ کامیاب ہے نہیں جناب جو عہدے دار ہے جس کے پاس کوئی اقتدار ہے وہ کامیاب ہے کون فیصلہ کرے گا ہوئی سکسیسفل جس نے کائنات بنائی جس نے مجھے بنایا جس نے آپ کو بنایا وہ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون یہ اٹھاروہ پارہ شروع یہی سے ہوتا ہے کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں ہائے ہائے اور پھر اس کے بعد ان ایمان والوں کے اوساف وہ کون سے ایمان والے ہیں ان کے اندر سپیشلیٹی کیا ہے اللہ نے ان دس آیتوں میں بیان بھی فرما دی اور جو آخری گیارویں آیت ہے نا اس میں تو انام بھی بتا دیا کہ ان کو ملے گا کیا ان ایمان والوں کو ملنا کیا ہے ضرور پڑھئے گا ایمان تازہ ہو جائے گا مگر میں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہو رہی ہے زکاة دینے والی بات ہوں تو میں شروع کی تین چار آیتیں سناتا ہوں آپ کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم عن اللغو معردون والذینہم لزکاة فاعلون اللہ فرماتا ہے بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے ہے اب مراد کو پہنچے کیا کرتے ہیں جو اپنی نماز میں گرگڑاتے ہیں کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں اول تو نماز پڑھتے نہیں پڑھتے تو دھیان کا ہی اور ہوتا ہے فوکس نماز بے خشو خضو عجن کی پھر فرمایا جو کسی بےہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے ادھر تو حال یہ کوئی باتاؤ یار کوئی ویب سائٹ بتاؤ کوئی کلپ بھیجو کوئی سوفٹئر بتاؤ جدر سے ماد اللہ گندی بری باتیں دیکھنے کو ملے قرآن کہتا ہے جو بےہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے یہ ہیں ایمان والے یہ کامیاب لوگ ہیں اور آگے فرمایا اور وہ زکاة دینے کا کام کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زکاة دیتے ہیں یہ دن آئے ہیں اپنے اپنی زکاة کا پراپر حساب کریں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں اور یہ ہمیں ایک اور بات بتا دوں جب بھی عبادت کریں وہ خوش دلی کے ساتھ کریں وارم ویلکم کریں عبادت کو برڈن فیل نہ کریں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار زکاة دینے پڑے گی اتنا ساری زکاة بن رہی ہے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے اگر میری دس لاک زکاة بن رہی ہے اوہو ارے خدا کے بندے اللہ نے چار کروڑ دینے تو دس لاک بن رہی ہے نا شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا میں تو کہتا ہوں جو زکاة دے وہ سجدہ ہے شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی تو نے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا تراوی پڑھنی پڑھے گی رمضان آگیا ہے ارے اللہ کے بندے شکر ادا کرو اللہ نے پیر سلامت دی اللہ نے پھر رمضان دے دیا پھر روزے رکھوں گا پھر تراوت کروں گا پھر تراوی خوش دلی کے ساتھ برڈن فیل کر کر اگر آپ عبادت کریں گے اس کا ثواب بھی نہیں ملنا اللہ داراز ہوگا اس سے خوش دلی کے ساتھ ویلکم کریں عبادت کو انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائے گا اور یہ صدقہ خیرات زکاة یہ تو ملٹیپلیکیشن ہے آپ کے مال کی تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اس میں ماہ رمضان سے پہلے خوب سخابت کریں سخی اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ اکبر حدیث کا مضمون ہے سخی اللہ کے قریب بندوں کے قریب جنت کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے اور جو بخیر ہوتا ہے نا کنجوس چتنجی فرمایا وہ اللہ سے بھی دور بندوں سے بھی دور جنت سے بھی دور ہوتا ہے دوزخ کے قریب ہوتا ہے آپ سوچ لیجئے کون سے گروپ میں جانا ہے اللہ سے دعا کرو اللہ سخاوت عطا فرمائے اور اپنی راہ میں دل خول کر خوش دلی دیکھیں انجوائے کر کے خرچ کروگے نا اس کو پتہ کیسے انجوائے کر سکتے آپ اس کو کیسے خوش دلی کے ساتھ کر سکتے ہیں مال انسان کو یقیناً پسند ہوتا ہے یہ انسان جنہ اس کو کہے کہ دل کے اندر مال سے محبت ہے اب اس مال کو خرچ کرتے ہوئے خوشی کیسے ہو اس کا بڑا پیارا علماء نے طریقہ بتایا کہ بندہ یہ سوچے یہ سمجھے اور یقین کرے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ جان نہیں رہا ہے یہ میرے ہی اکاؤن میں جمع ہو رہا ہے اور ملٹیپلائی ہو رہا ہے سبحانہ جب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ بن جائے گا مثال کے طور پر ہمارے یہاں لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں بی سی ڈالتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے کیوں یار مشکل وقت میں کام آئیں گے اسی لئے ڈالتے ہیں تو یہ واقعی وہ پیسے ہیں جو مشکل وقت میں کام آئیں گے اور یہ وہ مشکل وقت ہوگا جب کوئی مدد نہیں کر سکے گا کیوں کہ وہ تو آپ نے سنایا نا ماں بھی جواب نہیں دے گی والد بھی جواب نہیں دے گا والد کو بیٹا جواب نہیں دے گا تو یہ وہ میرے پیسے ہوں گے جو مجھے اس وقت ملیں گے اور ملٹیپلائی ہو کر ملیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ کریم فرماتا ہے حدیثِ کچسی میں ہے جس کا مضمون ہے اے ابنِ آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے اللہ کا فرمان سنے میرے پاس جمع کرا دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا نہ چوری ہوگا میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اب بتاؤ خرچ کرتے ہوئے مزہ کیوں نہ ہے اگر یہ ذہن بن جائے کہ یار میں جمع کرا رہا ہوں قیامت کے دن ملٹیپلائے ہو کے ملے گا جب میں پسا ہوا ہوں گا زیادہ ملے گا تو بندہ کہ ایک اور ڈال دو تھوڑے اور لے جاؤ بھائی تو آپ انجائے کریں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی غریب کو کسی مسجد میں کسی فقیر جو رشتے دار غریب وہ کراہیں باتیں اور سوچیں نہ میں آج کی مثال دیتا ہوں میں آج ایک جگہ بیٹھا تھا زکاة سیمینار تھا میرا ماں بیان تھا تو وہاں کچھ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے تھے آپ اس میں بات ہو رہی تھی کہ یار مجھ سے وہ لینے آئے تو میں تو دے چکا تھا زکاة تو دے دی تھی تو میں نے کہا آپ کو اور دینا چاہیے کہا یار پوری تو دے دی تھی میں نے کہا اللہ نے دینا روک لیا ہے خاموش ہو گیا ہے میں نے کہا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں میں نہیں کہہ رہا اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا یہ روک لیتے ہیں نا جو بھئی آپ نے دے دیا جتنا دینا تھا ارے دیتے رو وہ جب دیے جا رہا ہے آپ جانے والا راستہ بھی کھلا رکھو وہ عطا فرمائے گا یہ ملٹیپلائی ہے یہ وہ ایسا سرکولیشن ہے جو آپ کا بڑھتا ہی رہے گا یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نیکی کے کام میں خرچ کیجئے آپ نے سنا تو صحیح کہ صدقہ پیر کی طرف آکے کھڑا ہو جائے گا عذاب سے بچائے گا نماز سر کی طرف آکے کھڑی ہو جائے گی جناب روزہ اب یہ ساری وہ نیکیاں ہیں زکاہ یہ بچائیں گے آپ کو اللہ مجھے اور آپ کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے